بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ستائیس اپریل دوہزار بائیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز ان قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ السجدہ میں ارشاد باری تالہ ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک آمال بھی کیے ان کے لئے ہمیشگی والی جنتیں ہیں مہمانداری ہے ان آمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزق ہے جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت سہت نے ایک نیا اعلان کر دیا ہے کہ سعودی عرب میں سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد کرونا سے متعلقہ چوتھی ویکسین بھی انہیں لازمی لینا ہوگی سعودی وزارت سہت نے ٹیوٹر پر ایک اہم بیان جاری کر دیا ہے کہ پچاس سال اور اس سے زائد عمر کے شہریوں اور مقیم غیر ملکی چوتھی خوراک کے لیے بوکنگ کرا سکتے ہیں سعودی وزارت سہت نے تازہ ترین اعلامیاں جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پچاس سال اور اس سے زائد عمر کے جو افراد تیسری خوراک لے چکے ہیں ان پر آٹھ مہینے بھی انہیں گزر چکے ہیں وہ سہتی ایپس کے ذریعے چوتھی خوراک کی تاریخ حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے اب تک سعودی عرب کے تمام ریجنز میں ویکسین کی 6 کروڑ 41 لاکھ 65604 خوراکیں لگائی جا چکی ہیں جس میں پہلی دوسری اور تیسری بوسٹر ڈوز شامل ہے سعودی عرب میں وزارت سہت کی جانب سے کرونا سے بجاؤ کے لیے موفت ویکسین لگائی جاتی ہیں جس کے لیے مملکت کے تمام شہروں میں خصوصی ویکسین نیشن سینٹر قائم کیے گئے جہاں جانے سے قبل توقل نہ یا سہتی ایپس کے ذریعے بوکنگ کرانا ضروری ہے لہذا وہ غیر ملکی بھائی جو اس بارے میں کافی زیادہ پوچھ رہے تھے کہ سعودی عرب میں کرونا کی اتداد کافی زیادہ کم ہے کیا مزید ویکسین کا کوئی حکم نمہ آ سکتا ہے یا کہ نہیں تو دوستو میں نے کہا تھا کہ وزارت سہت اس بارے میں کوئی بھی جو بھی علامیہ جاری کرے گا آپ تمام بھائیوں سے شیر کیا جائے گا لہذا ابھی پچاس سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لئے چوتھی خوراک اگر آٹھ منہ گزر چکے ہیں تو لازمی قرار دے دی گئی ہے سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ہوئے بہت سارے غیر ملکی افراد دوسرے عرب ملکوں کا بھی روح کرتے ہیں یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو چھٹی کے ویزے پر سعودی عرب سے جاتے ہیں اگر آپ چھٹی کے خاتمے کے بعد سعودی عرب نہیں آتے تو آپ پر سعودی عرب کے لیبر لوگ کے جوازات کے قوانین کے مطابق تین سال کی پبندی لگ جاتی ہے یہ تین سال کی پبندی اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن آپ کی چھٹی کا اختتام ہوا ہوتا ہے وہ غیر ملکی بھائی جو دیگر دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہاں سے سعودی عرب آنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر سعودی عرب میں آپ کا داخلہ بلکل بند ہوگا تین سال تک آپ کسی بھی دوسرے ویزے سوائے عمرے اور حج کے نہیں آ سکتے ہیں پہلے کفیل سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کفیل اگر آپ کو دوبارہ ویزہ جاری کرواتا ہے تو آپ سعودی عرب میں ورک ویزے پر آ سکتے ہیں تو اس طرح سے چاہے سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک ہوں یا آپ کا اپنا وطن ہو پاکستان انڈیا یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ان سے ڈریکلی نہیں آ سکتے ہیں بہت سارے میرے بھائیوں نے اس بارے میں سوالات کیے تھے تو اس ویڈیو کا حصہ بنا کر آپ تمام بھائیوں کو جواب دے دیا گیا ہے سعودی عرب میں سعودی محکمہ شہری ہوابازی یعنی جرنل ایتھارٹی آف سیول ایوییشن جسے گاکا بھی کہا جاتا ہے سعودی عرب میں اندرونے لیول پر یعنی داخلی پروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے اقدامات کا اعلان کیا ہے سعودی محکمہ شہری ہوابازی گاکا کی جانب سے کہا گیا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے سے فروخت کی گئی صورتحال پر کنٹرول کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہی ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ پروازوں اور نشستوں کی تعداد میں اضافہ کرایا جا رہا ہے ان اقدامات کا نتیجہ ٹکٹوں کی قیمتوں میں یقینی طور پر کمی کی صورت میں نکلے گا سعودی محکمہ شہری ہوابازی گاکا کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پروازوں کے ذریعے جانے والے افراد کے لیے بہت سہولیات سعودی عرب کی ائرلائنز مہیا کر رہی ہیں سعودی شہری ہوابازی نے مزید کہا کہ مسافروں کے حقوق اور ان کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے جس کا ہر لیول پر خیال رکھا جائے گا فضائی کمپنیوں اور بوکنگ ویب سائٹ کے عداد و شمار کے مطابق اپریل کے وز تک فضائی ٹکٹوں کی قیمتیں کافی برابر تھیں اپریل کے آخری ہفتے اور مائی کے پہلے ہفتوں کے دوران مشکلات کافی پیدا ہوئیں اور ٹکٹ مہنگے ہو گئے یاد رکھیں اندرونے ملک سب سے زیادہ مہنگے ٹکٹ جدہ کے ہیں جدہ ریاض جدہ ایکنومی کلاس کا ٹکٹ تین ہزار تک مل رہا ہے جبکہ جدہ مدینہ جدہ ریاض سعودی عرب کے علاقے جزان میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک سعودی شہری ٹائر سکریچنگ کرتے ہوئے ویڈیو پر فخریہ انداز میں کچھ اہم کلمات ادا کر رہا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ٹائر سکریچنگ کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا اور قوانین کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کی ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں ٹائر سکریچنگ اور آگیروں کی سلامتی کو خطرات میں ڈالنے پر سنگین سزائیں مقرر ہیں قوانین کا احترام چاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی سبی کو لازمی کرنا چاہیے